یہ وہ مقام ہے جہاں پہ صلحہ حدیبیہ ہوئی تھی ابھی ہم روانہ ہو چکے ہیں لوکیشن باقی 25 کلومیٹر رہتی ہے حضرت عمد صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے تاکہ عمر ادا کرسکے حضرت عثمان کو انہوں نے بھیجا تاکہ جا کے مذاکرات کرسکے تو حضرت عثمان یہاں سے مکہ گئے السلام علیکم فرینڈز میں شاکیل عبداللہ ویلکم کرتا ہوں آپ کا نئے بلاغ میں آج میں جا رہا ہوں صلحہ حدیبیہ کے مقام پر آج آپ کو وہاں کی زہرت کراتے ہیں میری اس ویڈیو میں آپ کو اس کی وجوہات اس کے نتائج یہ ساری انفرمیشن ملے گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو ابھی ہم نکلتے ہیں یہاں سے روانہ ہوتے ہیں صلحہ حدیبیہ کی طرف یہ جو لوکیشن ہے بکہ کی جو باؤنٹری ہے نا حدود وہاں سے دو کلومیٹر ہے اور جو حرم پاک وہاں سے پچیس کلومیٹر ہے تو باقی سارا آپ کو وہاں پہنچ کے بتاتے ہیں ابھی ہم روانہ ہو چکے ہیں لوکیشن باقی پچیس کلومیٹر رہتی ہے تو سفر کی دعا پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ زیز سخر لنا حازہ وما کننہ لہو مکرنین و انہا الہی ربنا لی من قلبون تو تقریباً آدھے گھنٹے میں ہم اس مقام پہ پہنچیں گے اچھا جی میں ابھی پہنچ چکا ہوں یہ لکھا ہوا ہے مسجد شمیسی اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے خودیبیا یہ مقام ہے جہاں پہ صلح خودیبیا ہوئی تھی اس کا پرانا نام خودیبیا ہے اور میں دمی وہ اس کا نیا نام ہے شمیسی باقی جہاں پہ یہ واقعہ سارے ہوا تھا وہ اندر آگے ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں اس دور یہ صلح خودیبیا ہوئی تھی یہ جگہ بھی مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو لوگ یہاں آتے تھے ظاہرین خاص کر پاکستانی بھائی جو یہاں پہ آتے تھے وہ یا تو یہاں سے پتھر اٹھا کے لے جاتے تھے یا پھر یہاں کے مٹی اٹھا کے لے جاتے تھے تو یہاں پہ ابھی اس چیز کو بند کر دیا گیا ہے یہ آپ کو بٹا سکتا ہوں دور سے کچھ یہاں پہ ظاہرین آیا ہوئے ہیں یہ ظاہرین کی بس ہے سامنے کینٹین ہے جو کیا بھی بند ہے یہ یہاں پہ بھی ظاہرین آئے ہوئے ہیں یہ یہاں پہ کچھ دکانیں آئیں ہدایہ کی جو لوگ آتے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے تو یہاں سے توفت آئیف اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لیتے ہیں یہ سامنے سے بیو ہے اور کہا جاتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ بیعت لی تھی وہ درخت بھی نہیں تھا جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے وہ درخت بھی اسی جگہ پہ تھا اور یہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہ پتھروں پہ نام دکھے ہوئے ہیں یہ کام ہمارے پاکستانی بھائیوں کے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتے ایسے کام اچھا جی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو کھڑو پر سے گھر کے دکھا سکو لیکن یہاں پہ امپوسیگوال ہے کیونکہ سائیڈوں سے یہ پورا بند کیا ہوئے ہیں لیکن پھر بھی میں کچھ لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں یہ جیسے ہی یہاں سے ہٹیں گے میں کوشش کروں گا کہ اس کی کلپ بنا کے آپ کو دکھا سکیں اور اس کے دوسری طرف بھی مارکیٹ ہے وہاں پہ بھی یہ ہدایہ کی دکان ہے اور یہ مسجد ہے یہ مسجد اس کے بارے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً پچاس سال پر آنی ہے یہ تو یہ ہے پاسٹا ویو اور اندر اور اس کے بارے بھی کہا جاتا ہے کہ جو درخت تھا جس کے نیچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے بیت لی تھی وہ اسی جگہ پہ کہیں تھا یہ اوپر نام لکھے ہوئے ہیں پتروں کے اوپر دیکھیں اور ہمارے جو مسجد بھائی آتے ہیں وہ یہاں سے پتھر اور مٹی اٹھا کے لے جاتے ہیں تو خدرہ اس چیز سے پریز کریں پتھر انسان کو کوئی چیز فیضہ دینے والے نہیں ہیں نہ ہی پتھر فیضہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی مٹی باقی جو واقعہ ہے یہاں کا یہ کیسے ہوا تھا اس کے وجواہ کیا تھی یہ میں آپ کو ساری اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں ہوا کچھ یوں تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلم چودہ سو صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے تاکہ عمر ادا کر سکیں اور احرام باندھ لیے تھے انہوں نے احرام باندھنے کے بعد اپنے ساتھ جانور لیے تو جو ہی وہ اس مقام پہ پہنچے تو مکہ والوں کو اس چیز کا پتہ تو پہلے لگ چکا تھا تو انہوں نے یہاں پہ ان کا داخلہ منع کر دیا مطلب ہے اس چیز کہے کہ آپ یہاں پہ انٹر نہیں ہو سکتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ بڑھاؤ ڈالا تھا اور یہاں پہ آکے وہ رکے تھے یہ جی جوسری طرف مرکیٹ ہے یہاں پہ یہ مرکیٹ ویسے کھلی رہتی ہے دو سے چار تک تو بند ہوتی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ آکے بڑھاؤ ڈالا تھا تو کفار مکہ کو جو مشرقین تھے اس ٹائم ان کو یہ لگا تھا کہ یہ جنگ کی گھر سے آ رہے ہیں لیکن حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ عمرے کے گھر سے آئے تھے اور انہوں نے اپنے جانور بھی دکھائے تھے جو ان کے مذاکرات کرنے کے لئے بندے آئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے جانور بھی دکھائے لیکن وہ لوگ اس چیز پر راضی نہیں ہوئے تو حضرت عثمان کو انہوں نے بھیجا تاکہ جا کے انہوں نے مذاکرات کر سکیں تو حضرت عثمان یہاں سے مکہ گئے وہاں پہ جا کے تقریباً تین دن جب گدرے تو حضرت عثمان کی کوئی خبر واپسی ان تک نہیں پہنچی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پہ صحابہ کرام سے بیعت لے جب حضرت عثمان وہاں چلے گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ ایک ہاتھ ایسے کیا اور جب دوسرے صحابہ نے ہاتھ اوپر رکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ حضرت عثمان تو وہاں چلے گئے ہیں اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو وہ ٹھیک ہے اگر نہیں ہوئے تو وہ اس چیز سے محروم ہو جائیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنا ایک ہاتھ میچے رکھے دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اوپر رکھے یہ کہا کہ میں مسلمان کی طرف سے اپنے آپ سے بیت کرتا ہوں تو یہ جی واقعے تھے تو اس کے بعد پھر جو ان کی طرف سے ایک بندر بھیجے گیا تھا سوہیل بن عمرو مذاکرات کے لیے تو وہ یہاں آئے انہوں نے مذاکرات کیے تو وہ جو جتنے بھی ان کی مطالبات اور شرائط تھی وہ سارے مسلمانوں کے بالکل خلاف تھے یعنی یہ بہت سخت تھے ان کی طرف سے اس میں مسلمانوں کا یہ لگ رہا تھا کہ صاحب ظاہر تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ سخت تھے تو یہ چیز جب ہوئی تھی تو ان شرائط میں سب سے پہلی شرط یہی رکھی گئی کہ مسلمان اس سال آج عمرہ نہیں کریں گے مسلمان اس سال عمرہ نہیں عدا کریں گے اور اسی طرح خالی واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے ان کو تین دن کے مولاد دی جائے گی تین دن ہم پہاڑوں پہ چلے جائیں گے اور تین دن مکہ ان کے لیے خالی کر دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ تھا کہ جو بندہ مکہ سے مدینہ جائے گا مسلمان ہو کہ وہ مدینہ والے مکہ والوں کو واپسی کریں گے لیکن جو بندہ مدینہ سے مکہ آئے گا وہ مکہ والے مدینہ والوں کو واپسی نہیں کریں گے جب اس شرائط کی شروعات ہوئی تو آقا دوجان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رسول اللہ لکھا گیا جو کہ سحیل بالعمروں کو بالکل بھی منظور نہیں ہوا انہوں نے کہا یہ نام اس چیز پر ناگواروں کو گزرا کہ یہ نام اس چیز پر نہیں لکھا جائے گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رحمان رحیم لکھا جائے تو جو سحیل بن عمرو دہا تو اس نے کہا کہ اگر ہم رحمان اور رحیم کو مان لیں گے تو پھر تو ہمارا یہ جگڑا ہی ختم ہو گیا تو آپ بسمی کا اللہ ہم بسمی کا یہ لکھیں تو حضرت علی جو کہ یہ چیز لکھ چکے تھے حضرت علی نے فرمایا کہ میرے ہاتھ کی کیا جورت کہ میں اس چیز کو دوبارہ کٹ سکوں اس چیز کو دوبارہ اس پر وہ کر سکوں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس چیز کو مٹایا تو شرائط کی شروعات ہوئی تو جو ہی یہ شرائط کا معاملہ چل رہا تھا تو سویل بن عمرو کا بیٹا جو کہ اس وقت مسلمان ہو چکا تھا وہ آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اپنے ساتھ مجھے اپنے ساتھ لے لیں یعنی میں آپ کے لشکر میں کیونکہ مہاہدہ اس ٹائم ہو چکا تھا تو اس چیز کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سویل بن عمرو کا جو کہ بیٹا ابو جدال تھا اس کا نام اس کو پیر واپس بھیج دیا مکہ کی طرف لیکن وہ کیونکہ دو آدمیوں کے ساتھ گیا تھا راستے میں تو اس نے دو آدمیوں کو اپنی باتوں میں بہلا پسلا کے ان دونوں کا سر کلم کیا اور یہاں مکہ سے بھاگ کے جو راستہ تھا شام کی طرف جو تجارتی کافلے جاتے تھے مکہ اور مدینہ کے بیچ وہ وہاں جا کے آباد ہوا تو وہاں پہ جا کے آباد ہونے کے بعد وہ کچھ عرصہ وہاں رہا اور کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد اس نے وہاں پہ اپنا یعنی کہ جو لوگ یہاں سے جاتے تھے اسلام سے مشرف ہو کے وہ وہاں پہ جا کے رہتے تھے اس کے پاس کافلے جاتے تھے راستے میں ان کو لوٹ لیتے تھے تو اس طرح کفار مکہ جو تھے وہ اس چیز سے بہت زیادہ تنگ ہوئے پھر انہوں نے اپنا یہ مہیدہ دو سال یا تین سال کی مدد کے بعد توڑ دیا تو مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ جو دس سال کائنوں نے مہیدہ کیا تھا کہ جنگ نہیں کریں گے اس میں یہ فائدہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں جو تین خط لکھے تھے ایک حبشاہ کے بادشاہ کو ایک کسیر روم کو اور ایک اس کے بعد لکھا تھا میرے کیلئے میں سسرو کو تو یہ جو تین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھے تھے تو ان میں سے دو نے تو اسلام قبول کیا تھا ایک جو حبشاہ کا بادشاہ تھا اس نے تو خط پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ مکہ گئے کسیر روم کے پاس گیا تھا ابو سفیان تو کسیر روم نے ابو سفیان کو بلایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ساری چیزیں بتائی تو قیسر روم اس چیز سے بہت متاثر ہوا اور کہا یہ جاتا ہے کہ بعد روایت میں اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور ایک بدبخت تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ تھا ایران کا بادشاہ اور ہاں جس پہم یہ سارا واقعہ ہوا کہ جب مہایدے اور شرائط ساری ہو گئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا آپ احرام اتار دیں اور یہاں پہ اپنے جانوروں کی قربانی کر دیں تو صحابہ کیونکہ غام و پریشانی کے عالم میں تھے تو صحابہ نے ایسا کچھ نہیں کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم اپنے خیمے میں چلے گئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے سر کے بال منڈوائیں اور اپنی جو جانور ہے اس کو زبا کریں تو باقی جو صحابہ ہیں وہ بھی ایسا کریں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا کہ اپنے سر کے بال منڈوائے اور جو قربانی کا جانور تھا اس کو زبا کیا تو باقی لوگوں نے بھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جانوروں کو زبا کر رہے ہیں اور سر کے بال منڈوائے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے سر کے بال منڈوائے اور جانوروں کو زبا کیا تو یہ تھا جی یہاں کا واقعہ اور یہ تھی تھوڑی سی انفرمیشن جو میں نے آپ کو دیئے تو لہٰذا میرے دوست جو یہاں میرے بھائی زوار یا جو حجاج کرام یہاں آتے ہیں خدا راک کوشش کیا کریں گے یہاں کی جو چیزیں ہیں پتھر مٹی یہ اپنے ساتھ نہ لے کے جائے کریں یہ تبرک ہے یہ شرک کہلاتے ہیں یہ چیزیں انسان کو کوئی فیدہ نہیں دیتی تو ابھی میں واپس جاتا ہوں جدہ کی طرف یہ تھا آج کا ولوگ یہ ہے جی بزار صلحہ دائبیہ کے جو منگان ہیں اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا بزار بنے ہوئے تاکہ جو حجاج کرام آئیں یا جو لوگ عمرے کے لئے آئیں وہ یہاں سے چیزیں وغیرہ لے سکیں یہ گفٹ شوپ ہیں ساری یہاں سے مختلف قسم کی چیزیں ملتے ہیں وہ سامنے یہ جو روڈ ہے نا یہ اگر ہم اس طرف جائیں تو مکہ ہے اور مکہ کی جو حدود ہے یہاں سے دو کلومیٹر آگی ہے اور جو حرم ہے یہاں سے بیس سے پچیس کلومیٹر ہے اور یہ میرے اس طرف اس طرف جی جدہ ہے شکریہ 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 شکریہ